السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں دوستو صبح کے گیارہ بجھے ہیں اور یہ ہے کہ دوپ صحیح سے نکل آئی ہے اور حسین جو ہے یہاں پہ دکس کو کھانا دے رہا ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے جو ہم نے کل گفت لیا تھا کیمپن ڈے ٹو کا وہ تھا گینی فالس ابھی ہم نے فیلال وقتی طور پر ان کو اس کے اندر بند کیا ہے کیونکہ ہمارا جو کیج ہے وہ کمپلیٹ نہیں تھا اس وجہ سے ورنہ یہ یہاں پہ رہتے ہیں اس کے اندر حسین یہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں دکس کو اپنے ہاتھ سے فیڈ کروا رہا ہے حسین بات سننا یار وہ ان کو مرگا مرگی کو اور گینی فالس کو ان کو ساروں کو باہر نکال دو میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے تو ان کو باہر نکالتے ہیں اور پھر کیمپن ڈے ٹری آج اس کے بارے میں سوچتے ہیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اسی لئے ان کو کٹھا باند کیا تھا ان کو یہاں ماسٹر کیج میں ہی رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سلیم بھائی نے اوپر چادر اٹھالو ان کی گلی ہو جائے گی ٹھیک ہے چلو میں اتار لے دوں یہاں سے سلیم بھائی آپ کے کپڑے کالے ہو جائیں گے آہو آپ نے دوستوں کو دکھاتے ہیں ہمارے گینی فال اچھا ماشاءاللہ سے ہمارے مرگا مرگی دیکھیں کتنے فریش ہو کے باہر نکل گئے ہیں اور آبائیں گے گینی فال یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستوں دیکھیں ہمارے گینی فال کتنے پیارے ہیں حسین ان کو بھی کھانا لاکے ڈال دو ہاں بھئی مرگی میاں جلدی سے انڈے دو ہم نے تمہارے انڈے کھانے ہیں ہاں بھئی تم تو بہت ڈرپوک و بدماش بدماش تو نہیں ہے ویسے ہی ہمارا مرگا گینی فال کو لاکر دو وہ بہت بھوکی ہوں گی وہ بدماش اس کے نہیں ہے کیونکہ حسین ابھی وہ ہائپ بہت چھوٹا اچھا ہاں وہ ابھی اس کی دوستوں اس کی ہے جب بھی پوری نہیں ہے اس وجہ سے یہ بدماش نہیں ہے ورنہ یہ بدماش بان جائے گا یہ دیکھیں ہمارے گینی فال جو ہیں کیسے مزے سے باگ باگ کے کھانا کھا رہی ہیں بہت فریش ہیں ماشاءاللہ یہ مجھے مارنے لگا تھا ہاں بھئی بدماش میرے سے بدماش ہی نہیں کرنے مانا پٹائی ہوگی دوستوں میں آپ کو یہ بتانا تو بوری گیا ہمارے جو سلیم بھئی ہیں انہوں نے صبح صبح یہ پلستر دیکھیں کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے سوچا ہے کہ ان کے اندر مٹکے رکھ دیں گے اور مٹکے کے ساتھ پی وی سی پائپ لگ جے گا اور یہ ان کے پلینگ ایریا ہوگا ریبیٹس کا آپ صاحب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریبیٹ ہاؤس کیسا لگ رہا ہے یہ ہم ٹھیک بنا بھی رہے ہیں یا نہیں ٹھیک بنا رہے ہیں اوہ بھائی صاحب سلیم بھئی کی در چڑے میں ہیں یہ دیکھو سلیم بھئی آپ اوپر کیا کر رہے ہیں کبوتروں کے لیے ہاں بھائی کیا خوبصورت آپ نے جگہ دیکھتی ہے ہماری یہ ڈک ہاؤس کے اوپر کبوتروں کا گھر بہت اچھا لگے گا ایک تو اس سے ہمارے مینی زو کی جو لک ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ سے کبوتر جو ہسن وہ فلائی کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے آسان ہے کہ وہ ایک سائیڈ پہ ہی رہیں گے اچھا تو یہ ہم نے جو اس کا ڈور ہے یہ اس طرح سیدھی ہی رکھنے ہیں اس کی اوپر تقریباً تین دروازے آ جائیں گے ان کے تاکہ وہ جس بھی دروازے سانا چاہے آ سکے یہ نا وہ انہیں ڈکس تنگ کریں دوستو ہمیں بلال بھائی نے کافی تنگ کیا ہے انہوں نے ہمارے تین سے چار دن جو ہیں ویسٹ کروا دی ہیں اس وجہ سے کہ یہ دیکھیں کام وہیں کا وہیں ہیں ہمارے ابھی تک جو ہے یہ کیجز کمپلیٹ ہو جانے چاہیے تھے لیکن انفرچنیٹلی یہ نہیں کمپلیٹ ہو سکے اب ہمارے پاس یہ ہی ہے کہ ہم کوئی اور بندہ کوئی اور ویلڈر لے آئیں اور اسی سے کہیں کہ ہمیں یہ گھر بنوا ہے چلو بھائی ڈیٹیلز دینی بند کرو آؤ مارکٹ کلیں اور اب کچھ لے کر آئیں آج ہماری کیمپین کا ڈے 3 ہے دوستو آج ہمارے جو کیمپین ہم نے سٹارٹ کی تھی سیون ڈے کیمپین اس کا ڈے 3 ہے آج دیکھتے ہیں ہم مارکٹ سے ہمیں کیا ملتے اور کیا لے کر آتے ہیں ہاں بھائی ڈاکس ہمارے پرندوں کو تنگ نہیں کرنا تم لوگوں نے بائی بائی ہم جا رہے ہیں ہاں ہم نے پیجنز تو کھولنے بولی گئے بزنس پائل یہاں کیا کر رہی ہے یہ بزنس ابھی ہم نے انٹ کر دیا ہے اب ہمارا یہی بزنس ہے نیو یہ پیار ہے بزنس کا بھائی ہاں جی چلو بھائی باہر چلے جو ہم جا رہے ہیں کھول کے باہر آجو یہ خود ہی باہر آجیں گے ڈاکس کو پیچھے کرنا پڑے گا ڈاکس ہے ڈرتے ہیں اس وجہ سے چلو بھائی ادھر ہمارےبی ics کو تنگ مت کیا کرو چلو 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 چلا چلو 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 شاباش چلو در کیا ہے میرے سے پیار لینا چاہ رہی ہے چلو در ہمارے بھی جو ہیں ڈاکس پیجنز یہاں سے باہر کی طرف آنیا الہ vai ہسٹارٹ ہجئیں گے وہ ڈاکس کی آواز سے نا اس طرف آتے نہیں ہیں ابھی آ جائیں گے وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نکل کر آ رہے ہیں کیا خوبصورت ماشاءاللہ لکی کبوتر آتے ہوئے لگ رہے ہیں شرارتی کبوتر بھی ان کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے دوستو آجاو آجاو باہر آجاو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تین آ چکے ہیں اور تین باقی ہیں ہمارے پاس ٹوٹل چھے کبوتر ہیں اس وقت حسین ہمیں پیجنز بھی تو اور لانے چاہیے کیمپین کسی ڈے میں ہم پیجنز بھی لے کر آ سکتے ہیں انشاءاللہ دوستو آپ سب کیا کہتے ہیں ہمیں پیجنز لانے چاہیے اور یا نہیں یہ گند بھی کافی کرتے ہیں یہ دیکھیں ہر جگہ یہ یہ اور ڈاکس پیجنز اور ڈاکس ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں یہ شریف سے ہوسائن ریبیٹ نکالنا بھی بھول گئے ہم یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں زیادہ مجھے بھی یاد بھی آیا ہے میں نے کہا ہمارے پاس تو ایک اور پیٹ بھی تھا ماشاءاللہ ان کو بھی نکال دے دو در ماسٹر کیجز کے اندر ہی اسے جالی نہیں لگی جس کے وجہ سے ہمیں آگے چیزے رکھتے ہیں ہاں روپ میں رٹھے ہیں ادا کہ ان کے در کے اندر کھل بھنائے ان کا گھر پوٹی باہر آجاتے ہیں چلو بھائی باہر آجاؤ یہ ڈر کیوں رہے ہیں آج ویسے تو بھاگتے ہوئے آجاتے ہیں آجاتے ہیں پہلے ایسے ہی کرتے ہیں ہاں بھائی دکس یہ دیکھو آہا آہ آہاں ہیں دونوں باہر آنے لگے یہ مجھے مارنے آرہا بار بار اس نے ماردے نہیں آرہا اس کو بھوک لگے اچھا ہمارے ریبیٹ باہر کیوں نہیں آرہے آجو بھائی ہماری دکس باہر آگے ہیں کہ یہ ان کے پاس کیا کر رہے ہیں یہ بہت جیلس ہوتی ہے میں بتایا تو بھائی یہ دیکھو آپ باہر آگے دیکھ رہی ہیں دیکھو بھائی آجاؤ باہر ہاں جی کیا ہے یہ دونوں میرے سے لگتا ہے فرینڈشپ کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں بار بار دوستو یہ والا جو ہے یہ میل ہے اور جو جس کے کان پیچھے گئے یہ فیمیل ہے یہ والی فیمیل ہے اور یہ میل ہے یہ دیکھیں اس کے کان کیسے سائٹ سے باہر ہیں ہسنو ہمارے ریبٹس لگتا ہے ہم سے ناراض ہو گئے ہیں ناراض نہیں ہوئے تم پاس بیٹھے ہو اسی وجہ سے باہر نہیں آ رہے ہیں ادھر آو میرے پاس آ جاؤ دیکھنا خود ہی باہر ہیں گے اس کو اٹھا کے کیسے رکھیں گے ہم اٹھا کے کس کو رکھنا ہے یہ اس کا جو اترانا ہے وہ آگے 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 ہے ماشاءاللہ سے بھائے آجا بھی آجا بھائی آجا بھائی آجا بھائی آجا بھائی شاو بھائی ان کا نیو گھر بھائی پھر ان کو اس میں شیفٹ کر دیں گے ہم تو دوستو ہم نے اپنے سب پرندوں کو کھول دیا ہے اب ہم چلتے ہیں مارکٹ کی طرف اور جا کر مارکٹ سے دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے آج آج کچھ انٹرسٹنگ لے کر آئیں گے ہم تو یار چلو بھائی دوستو ہم پیٹ مارکٹ آجکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں فیشیز ہیں حسین یہ دیکھو ادھر آؤ یہاں پہ فیشیز بھی ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری مخلوق اللہ کی بہت جلد اپنے گھر میں ایک 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 ویریوم بنائیں گے اس میں دیکھے جائیں گے ہاں میں بھی یہی سوچا تھا ہم گھر میں ایک ویریوم بناتے ہیں اور ایسی ہم ڈیفرنٹ فیشیز وہاں پہ رکھیں گے ہاں آج جب آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ملتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ پرشن کیٹس پڑی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھو پرشن کیٹس ہیں یہاں پہ سوری ہے آرام سے اور یہاں پہ اور بھی کچھ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا 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 کیٹس ہیں یہ ایک ایسا ہی ڈاک کھڑا ہوئی ہے اور یہ دیکھو یہاں پہ ڈکس ہیں بلیک کلر میں ہماری سے زیادہ پیاری ہیں نہیں نہیں ڈکس پہلی وہ دو کافی ہیں ابھی کچھ اور دیکھتے ہیں یہاں پہ پیجن بھی بڑے میں ہیں ہمارے پاس پہلے ہی ہیں ہاں میں ویسے دکھا رہا ہوں میں کب کہہ رہا ہوں یہ لے رہا یہ دیکھو یہاں پہ رابیٹ ہمارے پہ بلیک کلر ہے کوئی اور دیکھ لیتے ہیں ہاں رابیٹ ہمارے پاس صرف دو ہی ہیں اور لے لیتے ہیں رابیٹس چلو ڈھونڈتے ہیں پھر آج اچھا چلو ٹھیک آؤ دیکھتے ہیں اور یہاں پہ رابیٹس ڈھونڈتے ہیں دوستو دوستو ہسین نے یہاں پہ دیکھا ہے دکان کے اندر کتا سو رہا ہے اور یہ کام پہ رہے دیکھیں سرتی سے سو رہا ہے آج آج آگے یہ دیکھو ہمارے پر مرگیاں بھی صرف دو ہیں ہسین مرگیوں کا جوڑا نہ لے لیں مرگیاں پھر لے لیں گے ہسین مجھے دل کر رہا ہے بس ہم کوئی رابیٹ اچھا تھا ڈھونڈے اچھا آج پھر رابیٹ ہی لیں گے دوستو ہوں سرین نے کہا ہے کہ ہم رابیٹ سے اور لے 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 لیں مرد پر ہم دیسے بھی دو رابیٹ سے چھوٹے ہیں اب ہم بڑا رابیٹ ہوں یہاں مارکٹ میں میں دیکھ رہا ہوں اگر ہمیں ملے یہ دیکھو فینسی جبس نے دیکھو ان کے سار کے بال تمہاری طرح ہے ہاں تمہاری طرح ہے بالکل سیم دونوں بائی لگ رہے ہوں یہ دیکھو یہاں پہ رابیٹس ہیں ماشاء اللہ سہل یہ دیکھو وائٹ کلر کے کتنے پیارے ریبٹس ہیں یہی تو میں ڈھونڈ رہا ہوں حسن کتنا خوبصورت ریبٹ ہے یہ یہ دیکھو ان کے پاس اور بھی ہیں یہ بلیک کلر میں ایک یہ بھی پڑا ہو رہا ہے بلیک کلر میں ہمیں حسن وائٹ کلر چاہیے اچھا چلو ٹھیک ہے تو بھائی سے بات کرو نا ان سے پوچھو دوستو حسنان ابھی بھائی سے بات کر رہا ہے کہ ہمیں وہ والے ریبٹس سے پسند آئے ہیں وائٹ انگورہ وہ دے دیں یہ دیکھیں یہاں پہ اتنے پیارے فینسی چکنز بھی موجود ہیں ابھی ہم انہیں اسو سے لے کر نہیں جا رہے ان کے لئے بھی ہمارے پاس پراپر سپیس نہیں ہے ان کے لئے کلک ہمیں گھر بنانا پڑے گا تب ہی لے کے جائیں گے فیلال ابھی دیکھتے ہیں ہمارے ریبٹس ہیں وہ فائنل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے دوستو الحمدللہ ہم نے یہاں سے وائٹ جائنٹ ریبٹ لے لیے اور اب اس کو لے کر جلتے ہیں دوستو ہم گھر آگئے ہیں اور ان کو فوراں سے اوپر لے کر جاتے ہیں آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں یہ ماشااللہ کتنے بڑے بڑے ریبٹس ہیں ہاں چلو جلدی سے آجا اوپر دوستو میرے خیال میں دکس کو پہلے ہی پتا چل گیا ہے دکس جانے لگی ہیں دکس ویلکم کے لئے ریڈی کھڑی ہیں یہ دیکھو ہاں بھئی کیا ہے تمہارے میمان آئے ہیں نیو اپنے نئی دوستوں سے ملنا چاہو گی یہ تمہارے نئی دوست ہیں اس میں اسلام علیکم سلیم بھئی اسلام علیکم سلیم بھئی کہاں پہنچے آپ ماشاءاللہ حسن ہمارا پیجل تو اس تو مجھے لگ رہا ہے ایک دو دن میں تیار ہو جائے گا ہاں انشاءاللہ تعالی چلاؤ ان کو کھولیں وہ تنگ آگئے ہوں گے اس میں بند رہ رہے کے آجاو جلدی سے ہاں بھئی ٹھیک ہو تم سب بلال بھئی اس کا مطلب آج پورا دن سکی پہنی ہے ہاں جی مجھے لگا شاید آ رہے گی دوستوں ہمارے کچھ سبسکرائبرز بھاگتے آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں یہ چاروں ہمارے سبسکرائبرز ہیں یہ سب ایک سائٹ پہ جمع ہو گئے ہیں چلو جلدی سے نکال لو ان کو ہاں وہ اس کو یہ ہو رہا ہے کہ ان کا گھر یہی ہے ماشاءاللہ ویلکم ٹو آرمینی زو سلو بھئی بھائی راجو حسن میں دوستوں پہ دکھاؤں تک کتنا خوبصورت ہے ہاں ماشاءاللہ کتنا پیار ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے وہ مل ہے یہ فیمل ہے یہ فیمل تھی اچھا مل بڑا ہے یہ پیچھے کو بھاگتے ہیں بار بار یہ دیکھو یہ رہا مل ماشاءاللہ اتنا بڑا مل ہے کتنا خوبصورت ہے حسن یہ ہاں جی ایسے لگتے ہیں بھالو ہے بھالو فاروالا بھالو ہے یہ پیارے ہیں یہ ٹوکری یہاں سے اٹھا تو کہ ان کو یہ نا اس میں دوبارہ جانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے یہ اٹھا لیتے ہیں اس کو کھانی کوشش کریں ہاں بھئی تمہوں کا یہ گھر ہے کیسا لگا آکر بتاؤ کچھ ان کی ٹرمیں گھونے والی ہے دوستو ان کے بال اتنے بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں چھوٹا اس کو ویلکم کرنے آگئے ہیں دونوں واہ ماشاءاللہ یہ دیکھو اتنے بڑے بڑے ہیں یہ یہ کیا کر رہا ہے وہ لیٹ ہی کیا ہے وہ اپنی ماں سمجھ رہا اس کو حسن بھو دیکھو ان ریبٹس کے سامنے یہ ریبٹس کتنے بڑے بڑے ہیں کافی بڑے ہیں ماشاءاللہ سے وہ ریبٹس ان کے سامنے ایسے لگ رہا ہے ان کے بچے ہیں پہلے مجھے وہ بڑے لگتے تھے اب مجھے یہ والی اتنے بڑے لگ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے لگنے لگ گئے ہیں ان ریبٹس کے سامنے یہ ریبٹس کتنے بڑے بڑے ہیں کافی بڑے ہیں ماشاءاللہ سے پہلے مجھے وہ بڑے لگتے تھے اب مجھے یہ والی اتنے بڑے لگ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے لگنے لگ گئے ہیں بڑا ہے یہ ہے کھانے کے لئے دو ہائے ریبیٹ اس سے والا لگ رہا ہے میں کہتا ہوں اب ہم اپنے نیو ریبیٹس کو رام کرنے دیتے ہیں ایک دو دن کے اندر اندر یہ لوگ ہل جائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے ان کو ریسٹ کر رہے ہیں دیتے ہیں دیکھ اس میں کیلے ہیں ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو کافی زیادہ گاند ہو چکا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور ہمارے اس چینل ٹوینز مینیزو کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کالا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ جلدی سے سفائی کریں کافی زیادہ محلہ ہو چکا ہے ہمارا ارمینیزو